بشریہ سب جزاک اللہ اور ابھی بات کریں کہ ہم ارشاد انساری صاحب سے جو کہ یو ایس اے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوتے ہیں جی ارشاد انساری صاحب اسلام علیکم سلام علیکم حاضر صاحب خیریت سے ہیں بلکل ٹھیک تھاک آپ خیریت سے ہیں انساری صاحب جی آپ ہیں میرا سوال جو تھا کہ جو عیسائی حضرات جو آتے تھے انڈیا کو اور یہ سب سے بڑا حربہ یہ استعمال کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف کہ آپ کے رسول تو مدینے مدفون ہیں اور آپ کی نزدیک قرآن اور مسلمان علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں تو عفضل جو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا جواب دیا جائے ان عیسائیوں کو کہ آپ کی جو نبی ہیں ایلیہ ایلیہ وہ تو بغیر مرے آسمان پر اب تک زندہ بیٹھے ہیں عیسیٰ تو مر کے گئے تھے آسمان پر یہ زندہ چلے گئے ہیں تو ان میں عفضل کون ہوا تو ان اس زمانے کے مسلمان بے عقوق خصم کے عیسائی ہوتے تھے تو یہ اس قسم میں سوال کرتے تھے تو آپ کا اس کا کیا عرض ہے اور دوسری ایک تصیح یہ کرنی تھی کہ اظہار اللہ کی جو کتاب ہے وہ امداد اللہ صاحب کی نہیں بلکہ رحمت اللہ کے اعران بھی کی جی بلکل ایسا ہے جی ٹھیک ہے وہ ابھی ڈاٹسا مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں یہ درسکی کرنا چاہتے ہیں انہیں اس بات احساس ہو گئے تھا کہ انہیں امداد اللہ کے اعران بھی کہہ دیا وہ رحمت اللہ کے اعران بھی کہہ دیا میں نے امداد اللہ کے اعران بھی کہہ دیا تھا رحمت اللہ نہ ہوتا اور انساری صاحب جہاں تک بات ہے کہ انہیں کیا کہا جانا چاہیے تھا اور کیا کہا گیا اور اس وقت کے عیسائیوں کے بارے میں آپ نے بھی سخت زبان استعمال ابھی کی ہے ہم یہاں پر اپنے پروگرام میں ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی یہ الغار کیا تھی ہماری طرف سے جواب کیا دیا گیا اللہ کے فضل سے جماعتیں ہمیں دیا اتنی جلدی ججمنٹل نہیں ہو کہ کسی کے مزاق مزاقہ یا تذہیق نہیں ہم کسی کی بھی کریں گے یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کی ہے لیکن ویسے ہم یہاں پر ہم اس کو انڈورس نہیں کریں گے اپنے پروگرام میں کہ ہم ان کے بارے میں اس قسم کی زبان استعمال کریں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے عقائد کو لے کے آکے جو کہ ان کے عقائد تھے جنہوں نے عقائد میں درستگی کی ہے اور ان عقائد کو جو صدیوں سے بگڑے ہوئے اور اکٹڑے پن کے اور ایک کجی کا شکار تھے انہیں حضور نے ان کا قبلہ درست کیا اور انہیں صحیح سمت دی اور صحیح ڈائریکشن دی تو وہ جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں کہ انہیں یہ بھی کہا جا سکتا تھا اور ایسے بھی وہ بات بالکل ٹھیک ہے اس میں تو یہ بات بالکل درست ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس بنیادی عقیدے کی جو کہ قرآن کریم کا عقیدہ تھا تو ہم عیسائیوں سے ان کی عقیدے کی بات تو بعد میں کرتے مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان اس لیے سامنے اٹھ کے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے کہ مسلمانوں کے اپنے عقائد خود سیدھے نہیں دے تو وہ آکے حضرت اقضیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیدھا کیا ان کی بنیاد کو سیدھا کیا عقائد کو درست کیا اور اس کے بعد عیسائیت کا وہ جواب دیا کہ آج تک جو ہے وہ سب اس کے محترف ہیں اور عیسائیت کا اس کے پاس جواب نتب تھا نہ آج ہے اور اب ہم چلیں گے اور بات کریں گے مجھے بات کریں گے